ہیلو فرینڈز تو چوپر میں آج سب سے زیادہ خراب ہونے والی چیز کو آج میں آپ کو بہت ہی آسان ویدی کے ساتھ ریپیر کرنا بتانے والی ہو اور یہ سپرنگ جو چوپر کے اندر رکن کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے جس کے قارن چوپر ہمارا اچھے سے کام کرتا ہے اسی سپرنگ کے بارے میں کچھ بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو آپ کو فل دیکھنا آئے تاکہ جو بھی کوئی دکت ہو آپ کے چوپر میں وہ آپ اپنے گھر پر ہی صحیح کر پائیں چوپر کی سپرنگ میں نے نکالی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اندر والا سرہ رہتا ہے وہ کس طریقے سے مڑا ہوا رہتا ہے اور یہ باہر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کس طریقے سے مڑا ہوتا ہے وہ تو بہت ہی کم ہی ٹوٹتا ہے یہ اندر والے سرے زیادہ تر ٹوٹ کر کے یہ چوپر ہمارا خراب کر دیتے ہیں بس اس کا ہی ہمیں گھماف راب دیکھنا آئے کس طریقے سے یہ مڑا ہوا رہتا ہے اور کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہم باری سرے کو پکڑتے ہوئے ایک دم سے کھیچیں گے تو یہ راؤنڈ سیپ میں فول ہوتا جائے گا جیسے کہ ہم کھیچیں گے ویسے ہمیں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کو ایسے طریقے سے فول کر دینا ہے تو سب سے آسان طریقہ ہے یہ فول کرنے کا جیسے جیسے آپ کھیچیں گے اس کے باری سرے کو ویسے ہی یہ فول ہوتا جائے گا اور بہت آرام سے کریے گا یہ دیکھیں بہت ہی آسان ہے یہ اس طریقے سے ہم پورا فول کر دیں گے اس کے میں آپ کو دو طریقے بتانے والی ہوں دونوں طریقے سے جیسے آپ کو آسان لگے اس طریقے سے آپ اس سپرنگ کو چکری میں سیٹ کریے گا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہم جو چکری رہتی ہے اس کے اوپر ہم اس سپرنگ کو سیٹ کریں گے تو دیکھیں اس طریقے سے اندر والے سرے کو ہم اس چھوٹی سی کیل جو نکلی رہتی ہے تھوڑی سی الگ رہتی ہے پوائنٹ رہتا ہے نا اس میں فسا کر کے اس میں اس طریقے سے سیٹ کریں گے اور گھما کر کے جو باری سری کا جو آپ مڑا ہوا بھاگ دیکھ رہے ہیں اس کو اس ڈککن میں جہاں جگہ ہے اس کو لگانے کی اس میں فسا کر کے اس کو سیٹ کریں گے اگر آپ کو اس طریقے سے نہیں آتا ہے تو میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ بہت آسانی سے سیٹ کر سکتے ہیں تو پہلے تو ہم یہی طریقہ دیکھ لیتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ سیٹ نہ کر پائیں تو میں آپ کو دوسرا بھی طریقہ بتاؤں گی اس پرنگ اور چکری کو سیٹ کرنے کا تو یہ دیکھئے اور اس کو میں نکال کر کے دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتاتی ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ چکری کو ساتھ میں لگا سکتے ہیں اس پرنگ کے ساتھ اور یہ ڈککن میں پہلے اس پرنگ کو لگا کر کے پھر بعد میں آپ چکری کو لگائیں گے تو اس سے بھی ویسے ہی کام کرے گا جیسے کی ہم نے پہلے کر رکھا تھا دیکھئے اس طریقے سے گھما گھما کر جیسے ہی ہم لگائیں گے تو چکری اس میں فٹ بیٹ جائے گی اور جو اس پرنگ ہے اس کے اوپر اندر والا سرہ چپک جائے گا دیکھئے لیز یہ اسی طریقے سے یہ طریقہ بھی کام کرتا ہے تو یہ دیکھئے ہماری چکری گھوم رہی ہے نا بس ہمیں ایک بار چیک کر لیں گے تو اپنی ہی جگہ پر باپس لوٹ کر آ رہی ہے تو چکری ہماری بہت اچھے سے سیٹ ہوئی ہے اور سپرنگ بھی اور اس کی ہم کیل کو لگا دیتے ہیں تاکہ یہ اوپر کو اچھلے نہ نکل نہ جائے تو اب ہم اپنی دوری کو بھی لپیٹیں گے تو ہم دیکھئے ہم الٹی دسام میں دوری لپیٹیں گے تو یہ بلکل بھی نہیں گھومے گا تو ہم کیا کریں گے جس دسام میں یہ چکری گھوم رہی ہے نا اس دسام میں اس چکری کو لپیٹیں گے تو جتنا آپ اس کو دیکھئے ہم کھیچ کر کے دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ جیسے ہی ہم کھیچیں گے ویسے ہی یہ باپس لوٹ کر کے اسی جگہ آ رہی ہے تو ہماری چکری ایک دم برابر اچھے سے سیٹ ہوئی ہے تو ساری دوری ہم اسی طریقے سے لپیٹیں گے گھوماتے ہوئے یہ ہم چکری کو جیس سے گھما گھما کر کے لپیٹیں گے نا تو ایک دم ٹائٹلی اچھے سے چکری سیٹ ہو جائے گی اور یہ چوپر ہمارا بہت اچھے سے کام بھی کرے گا تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے اگر آپ کو پہرے طریقے سے نہ آئے تو آپ دوسرے طریقے سے بھی بہت اچھے سے چوپر ریپیٹ کر پائیں گے تو یہ دیکھئے کتنی ٹائٹلی یہ اندر جا رہا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک اور سپورٹ جلو کریے گا اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے اسی طریقے کی آسان ویڈیوز لے کر آتی رہتی ہوں تو ہوم ریپیرنگ آئیٹم کے لئے چینل پر بنے رہیے تب تک کے لئے تھینک یو فور واشنگ